ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو دا کے پی کے کلیشر تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب فرینڈ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ہمارے پاس سیزن فور سوری سیزن فیفٹین کا ویک فور آ چکا ہے اور اس کے مشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے مشن ہے اور کس طرح یہ آپ نے آسانی سے کمپلیٹ کرنے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے میں آپ سب کو مشن سمجھا دوں گا کیونکہ اتنے مشکل مشن نہیں ہوتے بس تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ مشن کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے چینل پر رویل پاس پندرہ کا جو ہے گیو آوے چل رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک گیو آوے میں پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو گیو آوے کی ویڈیو کا لنک مل جائے گا گیو آوے میں پارٹسپیٹ کر لیں ہو سکتا ہے آپ کا لکھ اچھا ہو اور آپ کو جو ہے رویل پاس پندرہ بلکل فری میں مل جائے اوکے فرینڈ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے صرف یہی رویسٹ ہے یہی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلا جو مشن ہے ہمارا وہ ہے کل این این ایمی فرام ہنڈرڈ میٹر آوے تھری ٹائم این کلاسک موڈ تو بہت ہی سیمپل جو ہے مشن ہے آپ نے سو میٹر دور سے جو ہے تین آدمیوں کو کل کرنا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ مشن ہے وہ ہے ٹرائیول فار ای ٹوٹل آف چار ہزار میٹر وائل ڈرائیونگ مونسٹر ٹرک ان کلاسک موڈ تو کلاسک موڈ میں جو مونسٹر ٹرک ہوتا ہے جیسے کہ لیویک میں ہوتا ہے بڑے بڑے ٹیروں والی جو بڑے بڑے ٹیروں والی جو گاڑی آئی ہے اس میں آپ نے جو ہے چار ہزار میٹر سفر کرنا ہے اور آپ کا یہ جو مشن ہے پورا ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا اپشن دیا ہوا ہے ڈیل دو ہزار ڈیمیج وائل ڈرائیونگ ماؤنٹڈ فلیم تھراؤر پیلوڈ ٹو پائنٹ زیرو ٹو پائنٹ زیرو پیلوڈ میں جو ہے آپ نے یہ فلائم تھراؤر جو ہے اس میں آپ نے ڈیمیج کرنا ہے اگر اس کا آپ نہیں جانتے تو اس نے ایک اور بھی اپشن دیا ہے تیسرا ٹریول مور دن بارہ ہزار میٹر وائل ڈرائیونگ این یو ایچ سکسٹی ہیلکپٹر ان پیلوڈ ٹو پائنٹ زیرو پیلوڈ ٹو پائنٹ زیرو میں ہیلکپٹر میں اگر آپ بارہ ہزار میٹر جو ہے سفر کرتے ہیں تو بھی آپ کا یہ مشن پورا ہو جائے گا تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مشن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے اس کے بعد جو نیکس مشن ہے وہ ہے تو یہ تو بہت سمپل ہے آپ نے سمپلی ٹی ڈی ایم جو میچ ہوتے ہیں اس میں آپ نے صرف پچیس انیمیز کو کل کرنا ہے اور آپ کا مشن پورا ہو جائے گا اس کے بعد تو یہ بھی بہت آسان مشن ہے یہ جو ہے آپ نے کلاسک موڈ میں تیس بینڈیجز لگانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ مشن آپ کا پورا ہو جاتا ہے اور نیکس جو مشن ہے ریج پلٹینیم اور ابو اینک کلاسک موڈ تو آپ نے کلاسک موڈ میں جو آپ کا ٹائر ہوتا ہے جیسے برون سلور گولڈ پلٹینیم اس طرح آپ نے پلٹینیم یا پلٹینیم سے اوپر جو ہے آپ کا رینگ ہونا چاہیے تو یہ مشن آپ کا پورا ہو جائے گا جیسے کہ میری رینگ جو ہے بھی پلٹینیم سے اوپر ہے تو یہ مشن میرا آٹومیٹک پورا ہو چکا ہے اس کے بعد جو مشن ہے کل ٹوینٹی ایٹ اینمیز وید ایس ایم جی ان سینوک ان کلاسک موڈ تو یہ جو ہے سیمپلی آپ نے اٹھائیس اینمیز کو جو ہے ایس ایم جی سے سینوک میں کل کرنا ہے صرف سینوک میں یہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہوگا اٹھائیس اینمیز اگر آپ سینوک میں کل کرتے ہیں ایس ایم جی سے تو آپ کا یہ مشن پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے لینڈ آن اینی روفٹ اپ ان پیراڈائز ریسورٹ سینوک اور یہ جو ہے آپ نے سینوک میں جو ہے پیراڈائز کے کسی بھی چھت کے اوپر آپ نے لینڈ کرنا ہے تین بار تین میچوں میں تو آپ کا مشن پورا ہو جائے گا یا اگر آپ میرامار میں کرنا چاہتے ہیں تو میرامار کا بھی انہوں نے اپشن دیا ہے پیکارڈو میں کسی بھی چھت کے اوپر اگر آپ تین میچوں میں تین بار لینڈ کرتے ہیں تو آپ کا یہ مشن پورا ہو جائے گا یا اگر آپ ارینگل میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپشن بھی انہوں نے دیا ہوا ہے لینڈ آن اینی روپٹاپ ان ملیٹری بیس رینگل 3 ٹائم ان کلاسک موڈ تو یہ سمپلی آپ نے ملیٹری بیس کے چھت کے اوپر جو ہے لینڈ کرنا ہے تین میچوں میں تین بار تو آپ کا یہ میشن پورا ہو جائے گا اور نیکس جو میشن ہے کل ٹو اینمیز وید گرنیٹ فرام ایٹین میٹر آوے ان کلاسک موڈ تو یہ جو ہے آپ نے دو اینمیز کو کلاسک موڈ میں گرنیٹ سیکل کرنا ہے لیکن آپ کا فاصلہ آپ کا اور اینمیز کا فاصلہ 18 میٹر کا ہونا چاہیے تب ہی آپ کا یہ میشن پورا ہوگا نیکس جو میشن ہے پیک اپ کراس بو ان فائف میچ ان کلاسک موڈ تو یہ سمپلی جو ہے آپ نے پانچ میچوں میں کراس بو اٹھانا ہے کلاسک میچ میں اور آپ کا یہ میشن پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے پیک اپ ایکسٹینڈڈ کوکڈرام ای آر ان سولا میچ ان کلاسک موڈ تو یہ جو ہے اے آر کا جو ہے آپ نے ایکسٹینڈڈ اٹھانا ہے اے آر مطلب ایک ایم جو ہو گیا ایم فور ہو گیا اسکارل ہو گیا اس طرح کی جو گانے اس کا آپ نے ایکسٹینڈڈ کوکڈرائ اٹھانا ہے اور سولا میچز میں آپ نے یہ اٹھانا ہے تو اس کے بعد یہ میشن بھی آپ کا پورا ہو جائے گا اوکے فرنڈ اتنے ہی میشن تھے اس ویک کے امید کرتا ہوں ان سب کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی میشن کی یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جو ہے مجھے ویڈیو کی نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ابھی تک گیو آوے میں جو ہے پاٹسپیٹ نہیں کیا ہوا ہے تو گیو آوے کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں اور اس میں بھی پاٹسپیٹ کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پھر آپ سے یہی ریوکیسٹ ہے کہ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے فرینڈ ملیں گے نیچٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے تھانکس فار واشنگ